سر یہ آپ نے بات کی یہ 2017 کے حوالے سے بڑا یہ ایک ہو رہا ہے معاملہ لیکن اسے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں 96 کی جو حکومت تھی بی بی صاحبہ کی اس میں بھی فاروق لگاری صاحب نے جب ختم کی تھی حکومت اسی بنیاد پر بھی کی تھی کہ فون ٹیپ ہوتے تھے جاجہ صاحبان کے پھر قیوم صاحب کا معاملہ ہے یہ ہر دور میں ہوتا ہی چلا آیا ہے لیکن یہ ایک unprecedented جو خط ہے یہ سامنے جو اس طرح سے آ گیا ہے میں اگین وہی چاہوں گی کہ آپ you were wrongfully removed after pressure tactics did failed کہ آپ نہیں سن رہے تھے یہ تو کام کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں سماتے سن رہے ہیں فیصلے دینا چاہتے ہیں لیکن یہ آڑے آ رہے ہیں وہ چیزیں جو وہ point out کر رہے ہیں اس لیٹر میں تو یہ فرق تو واضح طور پر ہے نا کہ یہ سائٹ پر تو نہیں بیٹھ گیا جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے ہم کریں کیا دیکھیں یہ اصل میں اگین اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سپریم روڈیشل کانسل کو کے پاس لے کر جانے والا معاملہ نہیں یہ سپریم کو چلیں پہرحال اس بیاس میں اب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کونسا فورم کیتا کونسا نہیں ٹھیک تھا یہ میں تو بلکل یہ اگین میں اپنے ریٹرینج کر رہا ہوں کہ میں تو اس چیز کی بلکل اس چیز کے حق میں ہوں کہ اس حوالے سے ضرور پروبین ہونا چاہیے اور جس جس بھی جج کے انڈویجول کوئی گریمیس ہے وہ بھی ریڈریس ہونا چاہیے اور استعمائی طور پر بھی یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ تک محدود نہیں ہے ہم نے دوزار سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تائیس بیس اتنے سال مسلسل ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں لوگ ہائی کورٹ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے باقی ہائی کورٹ میں بھی ہوتا ہے یہ اس لیے یہ ایک استعمائی طور پر اس طرح کے چیز پتہ ہوتی ہے ہر جج کو جو جج نہیں یہ پھر کیا کرنا چاہیے اگر ان کو سپریم جوٹیشل کاؤنسل نہیں جانا چاہیے تھا یہ خط لکھ کے کیا کرنا چاہیے تھا اس معاملے کو کہاں اٹھانا چاہیے تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم پہلے بھی ملے جب عمر عطب اندیال صاحب چیف جسٹس تھے تب بھی جسٹس قاضی فائزی صاحب وہاں موجود تھے ہم نے تو اپنی بات ان تک بھی پہنچائی اس کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو اب ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے آپ کہتے ہیں سپریم جوٹیشل کاؤنسل نہیں تو پھر کیا نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو سپریم کورٹ میں میٹر لے کر جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے ویری رائٹلی اس چیز کو جو ہے سپریم کورٹ فل کورٹ میٹنگ میں رکھ دیا تاکہ وہ جو ایک ٹیکنیکل کوئی ایک چیز ہو سکتی تھی اس کو عور کام کرتے ہو اس کو وہاں پہ رکھ دیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی ارزداش پیش کی ہے اس کے اوپر لازمی طور پر اس کو اس کے لوجیکل اینڈ پہ لے کے جانا چاہیے اس کی انکوائری ہونی چاہیے ان جیسہبان کے بیانات کلمنگ ہونے چاہیے ان کے پاس جو ایویڈیس ہے وہ ان سے وصول کی جانی چاہیے اور اس کے بعد جو بھی آثورٹی اس سارے معاملے کے انکوائری کر رہی ہے اس سب وہ آثورٹی اپنی فائنڈنگ تھے اور جو پلپریٹس ہیں ان کو ان کے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے میں تو اس بات کے حق میں ہوں لیکن بات یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے آپ کریں گے یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ شروع آپ کو ظہر ہے یہ خود جیسہبان کا یہی تقاضی ہے کہ شوقت عزی صدیقی صاحب کے اس سے شروع کریں ٹھیک ہے وہاں سے شروع کریں میں تو اس بات کی ہوایہ کر رہا ہوں یہ میرا اپنا اگریویس ہے کہ جب میرے اخلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت اس وقت کے جتنے بھی سٹنگ جی 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 ستے اسلام آباد آئی کورپ نے کسی نے مجھے ٹیلپون کال تک کر کے نہیں پوچھا کہ کس حال میں بس رہے ہیں میرا انہوں نے سماجی بائیکار کیا میں نے بیٹی کی شادی میں میں نے سب کو بنایا بہت میں بھی جو تین جی سہبان اس میں شامل ہیں یعنی کہ اس لیٹر میں لکھنے والے چار جی سہبان کو میں بیٹی کے شادی میں انوائٹ کیا کسی نے میرے شرکت نہیں کی فون تک نہیں کیا تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں آج اگر شوقت عزیز صدیقی کے سٹانس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس وقت کرتے تو بہت ساری چیزیں اس وقت سیٹل ہو جاتی ہیں آج معاملہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آج اگر یہ ایک لمحے کے لئے تصور کریں کہ آج اگر یہ ججمنٹ جو ہے بائیس ماچ دوزار چوبیس کی تو پھر کیا یہ پھر یہ کیا کرتے جیسے ہوا تو اس لیے یہ جو وقت کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ ہی گزرنی چاہیے اور جو اپنے اختیارات ہیں اس کا بیرل استعمال کرنا چاہیے سر یہ جو ہم خط کی بات کریں یہ محض کاغذ نہیں ہے اگر آپ میں تو کمپیر کروں ہی ان کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے فیضاباد دھرنا سے اور اب یہ جو سیدھے ہاتھ پر لوگوں لگاوا ہے اسلامباد ہائے کورٹ کا یہ کاغذ ایک الگ کیالبہ کا بن جاتا ہے ایک الگ اس کی وقت ہو جاتی ہے تو اس میں جس طرح سندھ بار کاؤنسل کہہ رہی ہے یا جو پاکستان بار کاؤنسل کہہ رہی ہے جو اعتراضات اٹھا رہی ہے جن جاجے صاحبان پر کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ ان کو سپریم جوٹیشل کاؤنسل میں ایک کیس نہیں سننا چاہیے I mean how do we pick and choose کہ کون اس کیس کو سن کے صحیح فیصلہ دے گا کیونکہ سب ہی کو پتا تھا یہ ہو رہا ہے اور کل جب شباز شریف جائیں گے تب شباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور وہ ساکب نصار نے کیا تھا اور وہ فلاہ خوصہ نے کیا تھا لیکن کہہ رہے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ شروعات کیسے ہو کہاں سے ہو اور پھر پرائیم منشل سے میٹ کرنا کیا ہے مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اس ملاقات کو پہلے آپ کو کہہ چکے ہوں کہ اس کو دوزار سترہ سے آپ شروع کر دیں اور آپ کے سامنے دوزار سترہ اٹھارہ انہیس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سات سال میں گناہ چکا ہوں آپ کے سامنے ان سارے سات سالوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی مجھے میرے لیے یہ ایک concern جو ہے بہرحال ایک وہ ہے کہ somehow are the other مختلف کارنر سے یہ ایک بہرحال ضرور کوشش کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز انساء صاحب کے حوالے سے کہ ان کو مختلف tactics کے ذریعے ہیلو بہانوں کے ذریعے اشاروں کنائوں میں اور کم کی بازے حداس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ان کی integrity کو challenge کیا جائے اور ان کو سامنہوں مجبور کیا جائے کہ وہ ایک مخصوص نکتہ نظر کے لوگوں کے cases کو نہ سنیں جو کہ ہمارا ایک سیٹر وہ ہے کہ کسی بھی جج نے کسی case سے ریکیوز کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ اس جائے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس میں اگر کسی سائٹ سے کوئی مطالبہ بھی آتا ہے تو اس کے اندر کوئی کوئی مطالبہ بھی آتا ہے